کراچی میں پیپس پارٹی کی مقبولیت سے ایمکیو ایم باکھلا گئی ہے پارٹی چھوڑنے والوں کے گھروں پر لوٹے لٹکائے گئے سعید غنی کا الزام کہا دھمکی آمیز رویے کے بعد جلد مزید لوگ پیپس پارٹی میں شامل ہوں گے ایمکیو ایم کے سابق ایمن اے خواجہ سحیل منصور بولے یہ علی بابا چالس چور نواز شریف سے ملنے چلے ہیں سیفیار خان نے کہا خوف و حراس پھیلانا اب نہیں چلے گا ایمکیو ایم پاکستان بدقسمتی سے جس قسم کی حرکتیں اور اچھی ہتکنڈے شروع کیے ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو کل سے کچھ ٹی وی چینلز خبریں چلا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے گھروں کے باروں نے لوٹے رٹکا دیئے ہیں یہ غلط ہے یہ ایمکیو ایم وہی حرکتیں کر رہی ہے آنے والے لوگ ان کو خوفزدہ کر سکیں یہ جو روایت یہاں ماضی میں بدقسمتی سے تھی کہ کوئی شخص ایمکیو ایم چھوڑ نہیں سکتا اور اگر چھوڑے گا تو اس کے ساتھ برا عشر ہوگا وہ حالات اب تبدیل ہو گئے ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں جو شمولیتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد اتنا سٹ پٹا جانا ایمکیو ایم کا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شہر میں مقبولیت ہے اس سے پریشان ہے یہ کیا دینا اور میس گائٹ کرنا ادھاروں کو اور خوف حراس بلانا یہ اب نہیں چلے گا یہ تو آئے ہیں دوبارہ پھر اپنا سودہ کر کے علی بابا چالیس چور اب سب کے ساتھ ملنے کے بعد اب جا کے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل گئے ہیں نواز شریف صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا بوٹ بینگ یہاں نہیں ہے اور ان کا بوٹ بینگ وہاں نہیں ہے وہ کہتے ہیں اندھا اور لولا ساتھ چل پڑے اس میں یہ کیا ہے دوسرے کو دیں گے اور کراچی کو کیا دیں گے